اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری تلاوت کا آز تیرے میں پارے سے ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار اعلان ان خواتین نے بھی کیا وقت کی حکومت کی بدعیت میں ہونے والا یہ کیس اور یہ فیصلہ آپ کی برات کی شکل میں واضح ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آجزین کے سارے میں اللہ کا شکور ادا کیا اور ساتھ فرمایا کہ اس نص سے کوئی بھی آدمی محفوظ نہیں یہ تو برائی کے طرف بلاتا ہے ہاں جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے اللہ کے مہربانی ہو جائے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت کے مصر کے بعد شہر سے کہا کہ اب یہ ذمہ داری میرے سفر کر دے اور یہ ذمہ داری عام طور پہ ذمہ داری لینی نہیں چاہیے مانگنی نہیں چاہیے لیکن جب لوگوں کی حکمت مسلحت اس میں ہو تو پھر وہ عہدہ قبول کر لینا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذمہ دار بنے کوئے کہ آپ اس وقت کے وزیر خزانہ بنے تمام معاشی ذمہ داریاں آپ کے سر پرد ہوئیں اور آپ نے بڑے حسن انتظام کے ساتھ یہ کہت کا وقت جسے کہیں کہ اس کے اندر اپنی انتظام سے اس میں کامیابی حسن کی اور آپ کو پھر وقت کے حکمران اس کا مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہوا آپ مصر کے ذمہ دار بن گئے تو آپ نے اناج کو زخیرہ کر لیا تھا کہت کے زمانے کے لیے تو دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے اناج لینے کے لیے خریداری کے لیے تو آپ کے بھائی بھی آئے کنان سے آپ کے بھائی بھی آئے اور جیسی بھائی آئے تو آپ پہچان گئے لیکن انہیں خبر نہ ہوئی اور ان سے ساری کارگزاری حالات پوچھے انہوں نے بتایا کہ ہم بارہ بھائی تھے ایک بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اس کی وجہ سے والد کافی غمزدہ رہتے ہیں تو چھوٹا بھائی ہمارا بنیامین والد نے اپنے پاس رکھ لیا ہمیں مجبوری کی وجہ سے غلہ لینے کیلئے بھیجا ہے حضی یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور اس غلے کی جو قیمت تھی وہ بھی واپس کرتی انہیں پتہ نہ لگا لیکن جب واپس پہنچے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اہندہ اگر اپنے بھائی کو بھی لے کے آوگے تو تمہیں ایک اوٹ غلے کا اور ملے گا واپس گئے تو اپنے وقت کے اس بادشاہ کا حسن و سلوک کا تذکرہ کیا اور جب اپنا سامان کھولا تو پیسہ بھی واپس تھا تو بڑے خوشی کا اظہار کیا اببہ کی منتی کی اببہ کو منایا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں غلہ ایک اوٹ اور بھی مل جائے گا والد پہلی پڑے غم زیادہ تھے تکلیف میں تھے کہا پہلی بھی میں نے تم پر اعتماد کیا ہے لیکن تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے لیکن بچوں کا بہت اصرار بنیامین کو ساتھ لے دیا جب حضرت بنیامین بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر آئے تو آپ نے موقع پا کے بنیامین کو تو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور پھر مصر کا قانون یہ تھا کہ جس کے ہاتھ سے چوری پنگڑی جائے اسی کو گرفتار کر کے اسے غلام رکھا جاتا تھا تو آپ نے اسی ہیلے کے ساتھ آپ نے اسی ہیلے کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوایا اور ایک پین جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ اسی کے سمان میں چھپا دیا اور پھر برامد بھی اسی کے سمان سے ہوا تو بنیامین وہیں ٹھہر گئے اور یہ بھائی واپس جب چلے گئے اور واپس جا کر باپ سے کہہ دیا کہ آپ کے بچے نے یہ غلطی کی ہے اور وہاں جو لوگ موجود تھے وہ بھی اس پر گواہ ہیں حضی عقوب علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سبور رکھا لیکن وہی غام وہی تکریف حضی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ والد بہت کیا کرتے تھے اور لوگ کہہے تھے آپ تو اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ ہلاکی ہو جائے گی اور رو رو کر آنکھوں کی بنائی بھی حضی عقوب علیہ السلام کی ختم ہو گئی تھی پھر حضی عقوب علیہ السلام کے والد نے بیٹوں سے کہا میں اللہ کی رحمہ سے مایوس نہیں ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں بیٹے مجھے ضرور ملیں گے جاؤ تم تلاش کرو اور زندگی کے ضروریات کبھی اتظام کرو پھر یہ بھائی مصر آئے اور مصر آ کر پھر وقت کے اس بادشاہ سے جو حضی یوسف علیہ السلام تھے ان کے سامنے تقاضہ رکھا اور اپنی مجبوری کا اظہار بھی کیا اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا زیادتی کیا نائنصافی کیا ظلم کیا تھا تو وہ ایک دم چھو گئے یوسف کا تذکرہ ان کی زمان پر کیسے تو انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے آنتا یوسف یوسف آب ہی ہے حضی یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں آنا یوسف میں ہی یوسف ہوں لیکن آپ کے پاس نبوت بھی تھی اور نبوت کا تحمل اور برداشت بھی تھا جب بھائیوں کا پتا لگا کہ یہ تو یوسف ہیں گھبرا گئے پریشان بھی ہو گئے لیکن پھوراں کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا آج تم سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا بھائیوں کو بھی اپنی قصور کا احساس ہوا اعتراف کیا انہوں نے بھی معافی چاہی اب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے معاف کر دیا اور کہا جاؤ والد کو لے کے آؤ اور میری یہ قمیز لے کے جاؤ یہ قمیز کیا تھا یہ ایک موجزہ تھا فرما اببا کی آنکھوں پہ رکھو گے تو بینائی واپس آ جائے ابھی قمیز مصر سے چلی ہی تھی کہ حضرت یاغوب علیہ السلام اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے یوسف کی خشبہ آ دی اللہ کی شان ہے کنان کے اندر کوئیں کے اندر ہیں تو بیٹے کا کوئی نہیں پتا چلا اور اب مصر کے اندر ہیں وہاں سے قمیز چلی تو خشبہ آنے لگی اللہ کی مرضی ہے جو چاہے کرتا ہے اللہ کی قدرت ہے کنان اسی شہر کا جنگل ہے اور وہاں پر یوسف موجود ہے باپ کو کوئی نہیں پتا لگا لیکن جب اللہ بتانے پہ آئے تو مصر سے بھی قمیز چلی تو حضرت یاغوب علیہ السلام کو خشبہ آنے لگی ادھر خافلہ بھی پہنچ گیا اور وہ آنکھوں پر رکھی قمیز تو ملائی واپس آگئی اور پھر یہ والدین اور یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور جیسی دربار میں حاضر ہوئے تو سجدہ تعظیمی بجا لگا وہ خواب کی تابیر سر کی آنکھوں سے لدر آ دیں کہ سورج چاند سجدہ کر رہے یارہ ستارے سجدہ کر رہے یہ سجدہ تعظیمی تھا ہماری شریعت محمد الرسول اللہ کی جو آخری شریعت ہے یہ قیامت تک کیلئے ہے ان تمام راستوں کو بھی بند کر دیا گیا اور حرام قرار دیا گیا جن راستوں سے شرک آ سکتا ہے عبادت کا سجدہ تو تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے اور حرام ہے تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے ہمارے ہاں مصافہ ہے ہمارے ہاں سلام ہے وہاں یہ تعظیم کا سجدہ تھا تو یہ اس کی تعبیر ان کے سامنے آئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹوں کو خصور معاف فرما دیا یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے شکر کے کلمات کے ساتھ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تیرے نعمتوں کی حد کوئی نہیں اتنے بڑے احسانات کیے تو نے میری زندگی کوئے سے بچائی جیل بھی رہا اور پھر آج آپ نے وجہ یہ عزت مخشی ہے اور آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا آخرت میں اور دعا کی ترخواست کی اللہ اسلام پہ زندگی دینا اور اسلام پہ خاتمہ فرما حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے اتنی ساری ڈھیر ساری نعمتیں ہیں لیکن سبحان اللہ نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہی رہیں زندگی میں تو آدمی کے اندر آجزی بڑھتی آجزی کے اندر آجزی بڑھتی ہے شکر بڑھتا ہے اللہ کے طرف رجوع بڑھتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نعمتوں میں اسی جذبات کا اظہار کیا تو یہ ایک پورا واقعہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اللہ کے نبی نے اس وقت لوگوں کو سنایا اور یہ خود آپ کی نبوت کی دلیل تھی اس لئے کہ ان تاریخی واقعات کے موقع پہ آپ تو موجود نہیں تھے اللہ نے آپ کوئی کے ذریعے ہیں سارے واقعات بتائے اور اس واقعہ میں بہت پڑا سوق کہ بساوقات کوئی مصیبت بھی کسی اپری نعمت کا ذریعہ بن جاتی ہے عزمائش بھی بساوقات کوئی بہت بڑی نعمت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور پھر سبر اور تقوی یہ کبھی زائر نہیں ہوتا سبر اور تقوی کبھی زائر نہیں ہوتا آپ کی حضرت یوسف کی زندگی میں آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گے سبر اور تقوی آپ کو یہ کبھی زائر نہیں ہوتی اس کا سمرہ ضرور ملتا ہے سبر کا تقوی کا اور پھر کس طریقے سے سبق ملا کہ بھائیوں میں بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو بڑے افسوسناک واقعات پیش آ جاتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر کس طرح مرد عورت کی خلوت آدمی کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے زلیخہ کو خلوت نہ ملتی تنہائی نہ ملتی تو اس برائی کا منصوبہ بندی بھی نہ کر دی اس برائی کی منصوبہ بندی بھی نہ کر دی اگر خلوت نہ ملتی اس لئے ہماری شریعت میں فرمایا مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی حرام حرام لیکن اب تو پتنے کیا ہو گیا مسلمانوں کو جوان بچیاں تنہائیوں میں ٹوشن پڑ رہی ہوتی جوان بچے تنہائیوں میں غیر اجنبی عورتوں بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑ رہی ہوتی حضور علیہ السلام مرد عورت کی تنہائی میں اگر دونوں ہیں تیسرا شیطان ہو تیسرا شیطان ہو تو ہماری شریعت میں مرد کا عورت کا خلوت اور تنہائی اجنبی مرد اجمع عورت کے ساتھ حرام ہے اور یہ حرام کہنا اللہ کی طرف سے اور انسانیت کی اس میں مسئلہت ہے معاشرے اور سوسیٹی کی اس میں پاکیزی اور تعارت ہے لیکن جب اللہ کے ان حدود سے تجاوز کریں گے تو جو تباہی آئی ہوئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو تباہی آئی چکی ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے اللہ کی حدود کا جب خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر بربادیاں بھی آتی ہیں پھر رسوائی بھی ہوتی ہیں اور پھر ذلت بھی ہوتی ہیں وہ نقش سارے معاشرے کے اندر اس وقت نظر آتے آ رہے ہیں تو یہ سارے اس واقعے کے اندر یہ سارے سبق اور یہ سارے نصائح موجود ہیں پھر تذکرہ فرمایا آپ نے یہ صلات و السلام کو تذکرہ فرمایا کہ آپ لوگ کو اللہ کے طرف اچھے طریقے سے بلاتے رہیں اور ہر رسول دنیا میں آیا اور اس پر نہ ماننے والے بھی اس کے مقابلے میں آئے بس اوقات تو پیغمروں پر اتنی بڑی عزمیشیں آئیں کہ وہ کیفیت میں آگئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی انبیاء کے واقعات میں بڑا سوق ہے بڑی نصیت ہے بڑی تسلیح ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ راد ہے اللہ کی عظمت کا تذکرہ توحید کا تذکرہ زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اور قدرت کے سارے شیکار کس طریقے سے زمین کے اندر سے اللہ مختلف نباتات پیدا کرتے ہیں اس کی قدرت ہے پھر مرنے کے بعد زندگی ہے وہ کہتے تھے بڑیاں ہو جائیں گے موسیدہ ہو جائیں گے پھر زندگی کیسی ہوگی فرمایا جو اللہ رب العزت انسان کو پانی سے نطفے سے بناتا ہے اور ماں کے رہن میں جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بچہ ہے بچی ہے اور اس قدرت کے اندر اللہ رب العزت اس کے سارے نقش و نگار اس اندھیرے کے اندر بناتے ہیں کہ اللہ ہی قدرت ہے اس کے لئے دوبارہ مارنے کے بعد زندگی کرنا کیا مشکل ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے بتایا باطل بساوقات ابرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ بٹ جائے کرتا ہے حق سچ اگر ہو حق سچ ہو تو غالب وہی ہوا کرتا ہے لیکن آج باطل نے اہل حق کی اچھائییں اختیار کر لی اور بدقسمتی سے اہل حق میں باطل کی گندگییں اختیار کر لی ورنہ باطل پاتل پہ چلتا ابرتا ہوا نظر آتا مر جاتا اور حق والے حق پر ہوتے ضرور غالب آ جاتے لیکن کیا کریں باطل نے کچھ ہماری اچھائییں اختیار کر لی اور ہم نے ان کی گندگییں اٹھا گئے ہم نے ان کی گندگییں اٹھا لی پھر فرمایا اقل مند لوگ کون لوگ ہیں جو اللہ کا آہد پورا کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں نماز قیم کرتے ہیں اللہ کا دیئے و مال خرج کرتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں یہ اقل مند لوگوں کی صفات ہیں اور اللہ کے جن سے نراز ہیں ان کی کیا عادات ہیں وہ آہد توڑ دیتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے اسے قطع تعلق رکھتے ہیں زمین پہ فساد مچاتے ہیں فرمایا رزاق اللہ ہے جس کی مرضی جس کو جتنے دے پھر فرمایا اللہ کی یاد میں اللہ کے قرآن پر عمل کرنے میں دلوں کا اطمیناد ہے ان کی دنیا بھی اچھی ہے آخرت بھی اچھی ہے اللہ کے حبیب کو تسلی دی اس سے پہلے بھی رسول آئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ مزاق کیا لیکن اللہ نے اہنِ تقویٰ کے لیے جنت رکھی ہے اور جنت کی نیمتیں رکھی ہیں اس کا تذکرہ ہر پیغمبر دنیا میں آیا مضوع بشر رہائے اس کے بال بچی بھی رہے ہیں کفار کہا کرتے تھے یہ کیسا اللہ کا رسول ہے کہ اس کے لیے تو معاشی ضروریات بھی ہیں کھانے پینے کی ضروریات بھی ہیں بال بچی بھی ہیں فرمایا ہر رسول ان زندگی کی ضروریات کے ساتھ آیا ہے اور اس کے بال بچے رہے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ ابراہی میں فرمایا اللہ نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے تاکہ دنیا کو اندھیروں سے روشنی کے طرف لے کے آئیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر مختلف قوموں کا تذکرہ پھر آخرت کا تذکرہ کہ نیکی کرنے والے کامیاب ہیں اور بدی کرنے والے ان سے شیطان بھی بیزاری کا اعلان کرے گا شیطان بھی بیزاری کا اعلان کرے گا کہ ہم نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا اور تم برائی کرنے لگ گئے شیطان بھی ان سے بیزار ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت نے پڑایا کہ نیکی اور کلمہ طیبہ اس کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑے مضبوط ہیں پھل بہت بیٹھا ہے اور کفر کی مثال اس درخت کی طرح جس کی جڑے کمزور ہیں اور جس کا پھل بہت کڑوا ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ فرمایا اسمان اور زمین کا یہ پیدا کرنا رات دن کا یہ آنا یہ سب اللہ کی قدرت کا شیکار ہے اور پھر خاص طور پر حاطب الرحیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جب آپ شام سے اپنے پچوں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور مکہ مکرمہ میں ایک وادی زیزر جہاں کالے پہاڑ تھے اور جہاں زندگی کے کوئی سامان نہیں تھا اور آدم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اللہ کے حکم پر اپنے بچوں اور اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے اور پہاڑ کے اوٹ میں جا کر پھر اللہ سے دعا کی پھر اللہ کا حکم تھا اپنے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ دو اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو اہلیہ پوچھنے لگی کیوں چھوڑ کے جا رہے خاموش پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے پھر پوچھ جواب کا حکم تھا خاموش رہنا اس خاتون نے اس کہا آ اللہ امرک یہاں چھوڑنے کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا جیسی ہاں میں سر ہلایا تو وہ خاتون فوراں کہے لگی ادھر اللہ یعبی یعبی اگر اللہ کا حکم ہے نا اللہ ہمیں زائے نہیں کیا ایمان ہے کیا یقین ہے کیا اللہ پر اعتماد ہے ہاں چھوٹا سا مشکیزہ ہے اس میں پانی ہے چھوٹا سا تھیرہ ہے اس میں خجوری ہیں دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں ہے اور اس وادی کے اندر اکیلیں زدنگی کیسے گزرے گی لیکن جب یہ خیال آیا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی حکم کی تعمیل میں ہلاکت نہیں ہے نجات ہے ناکامی نہیں ہے کامیابی ہے یہ یقین آجا ہے ناچ اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جائے آج مسلمان گھبراتا ہے دین پر چلیں گے تو کہی ایسا نہ ہو زندگی مشکل ہو جائے دین زندگی مشکلات کے لیے نہیں آیا دین تو زندگی سے مشکلات ختم کرنے کے لیے آیا ہے دین زلط دینے کے لیے نہیں ہے عزت دینے کے لیے نہیں ہے دین ناکامی کے لیے نہیں ہے کامیابی کے لیے آیا ہے لیکن اعتماد ہو اللہ پر اعتماد ہو تو اس کی حکموں کی اہمیت ہو تو وہ خاتون کہنے لگی اللہ ہمیں زائر نہیں کرے اور پھر دنیا نے دیکھا اس خاتون کا اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کہ اللہ نے وہاں ایسا پانی جاری فرمایا ایسا پانی جاری فرمایا کہ ساری دنیا وہاں سے پانی لے رہی پانی فتم ہی نہیں ہو رہا اس میں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی شفا رکھ دی ہر قسم کی غزہ رکھ دی مضور علیہ السلام فرمایا کرتا ہے ماہ زمزم نماشری بڑھو زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پی ہو پی ہو گئے اللہ اس پانی سے وہ مقصد پورا کر دے بس یقین کی بات ہے بات تو نبی کی سچی ہے یقین جتنا ہوگا اتنا اس پانی سے پیدا اٹھائے گا ماہ زمزم نماشری بڑھو جس مقصد کے لئے پیا یہ زمزم کا پانی اس کے کام آئے گا اور اس کو نفع دے گا تو یہ باپ ماہ اور بیٹا اس جگل میں اور اس وادی میں حضر ابراہیم علیہ السلام بھی آخر بیٹا تھا لخت جگر تھا اہلیہ تھی زندگی کی رفیقہ حیات تھی تو جب پہاڑ کی اوٹ میں چھوڑ کے جب پہاڑ کی اوٹ میں آئے تو ہاتھ کھڑے کر دی ہاتھ کھڑا دی اللہ کے سامنے اور دعا کی اللہ تیرے گھر کے سامنے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہو تاکہ یہ تیری بددگی اختیار کریں تیری بددگی اختیار کریں تیری نماز پھنیں تیرا فرما بردار ہوں ہاں ان کی معاشی ضرورت بھی پورا کرنا آپ کا کام ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا بھی آپ کا کام ہے تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہے یہ ہے ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کیلئے اور یہ ایک فکر ہے ایک باپ کی اپنے گھر والوں کیلئے یہ ایک فکر ہے ایک گھر کے زپر سربرا کی اپنے گھر والوں کیلئے کیا فکر ہے پہلے اللہ کی بددگی بعد میں معیشت لیکن آج مسلمات پہلے معیشت بعد میں بددگی بلکہ بددگی کسی فرست میں ہائی نہیں بددگی اور فرما برداری آج فرست میں ہائی نہیں بس معاش 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 معیشت معیشت ایک گھر کا سربراہ ایک والد ایک گھر کا بڑا اس کی ذمہ داری اولاد کیلئے گھر والوں کیلئے پہلی کیا ہے اللہ کی وقت پھر دوسری فکر ہے اللہ ان کے معاش کبھی انتظام فرما دے یہ ہے نبی کی دعا نبی کی دعا نصیت ہوتی ہے نبی کی دعا انسانیت کیلئے پیغام ہوتا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کی ترجیحات یہ رکھو تم بھی اپنی زندگی کی ترجیحات یہ رکھو اپنی اولاد کیلئے اپنے گھر والوں کیلئے پہلے ان کی اللہ کی فرما برداری کی فکر کرو اللہ کی بندگی کی فکر کرو پھر معاش اور معیشت کی بھی فکر کرو اس کا تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے دعائیں ہیں اپنے لئے کی اور تمام ایمان والوں کے لئے کی پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں میرے نافرمات بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں لیکن یہ نہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت ان سے غافر ہیں سب اللہ دیکھ رہا ہے لیکن اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے پکڑیں گے اللہ پکڑیں گے اللہ کا وعدہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں قیامت آئے گی اور قیامت کا وہ منظر مجرم کی سزا اور اس وہاں کی جسے کہیں گے تکالیم اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا وہ دن آنے والا ہے اور جلد حساب ہونے والا ہے اللہ رب العزت ایمان اور ایمان کی زندگی اور اس میں خاتمہ نصیب فرمائے موسیقی